موسیقی السلام علیکم مائی ویورٹ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنائی جائے جو کہ آج کل بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں گروپ میں کیونکہ میرے خود کے بھی امپٹ ایکسپورٹ کے گروپ چلتے ہیں ٹریٹ فائنانس کے گروپ چلتے ہیں میں وہاں پہ آن لائن کو اسٹڈی کروا رہا ہوتا ہوں وٹس اپ گروپ پہ اور فیس بک کے گروپ پہ تو آج کل بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ایم ٹی ون زیرو ٹی وائر ٹرانسفر یہ کیا چیز ہے تو یہ میں آپ لوگ کو بتا دوں اس ویڈیو میں یہ میری پوری ویڈیو آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ لوگ کو سمجھ مان جائے گا کہ ایم ٹی ون زیرو ٹری یہ وائر ٹرانسفر ہے کیا چیز اور کس پرپرس کے لئے یوز ہوتی ہے اور لوگ اس کو کیا بنا کے یوز کر رہے ہیں آج کل اس میں کیا رس فیکٹر ہے کس طرح کیا ہے سب سے پہلے ایم ٹی ون زیرو ٹری یہ ایک طرح کی وائر ٹرانسفر ہوتی ہے جیسے کہ میں ابھی ملیشیا میں ہوں اور میں پاکستان سے کچھ منگوا رہا ہوں لیکن اس نے شپر نے مجھے بولا کہ بھئی آپ مجھے ہنڈر پرسن اڈوانس پیمنٹ کریں تو میں اپنے پر جب بینک میں جاؤں گا اس کی انوائس لے کے تو میرا بینک انوائس اسپٹ کرے گا اور میرے اکاؤنٹ سے اماؤنٹ ڈٹیک کرے گا اور اس کے اکاؤنٹ میں ایک ریمیٹنس بھیج دے گا اس کو کہتے ہیں ایم ٹی ون زیرو ٹری جو کہ وائر ٹرانسفر ہوتی ہے لیکن آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں ایم ٹی ون زیرو ٹری کا فیک انوائس بنا کے وہ دوسروں کا اکاؤنٹ میں ہٹ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں وہ اس لئے کر رہے ہیں کہ یہ پیسہ ہوتا ہے غیر قانونی بلیک کا پیسہ ہوتا ہے تو وہ اپنی کمیشن کا چکر میں جیسے کہ فر ایکزمپل کوئی بلیک کا پیسہ کسی اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے لیکن اس کو وائٹ کر کے واپس منگانا ہے تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ فیک انوائس بناتے ہیں سنڈر جو ہے پاکستان سے بیٹھا ہوا مجھے ادھر ٹرانسفر کرے گا ملیشیا میں اوکے فر ایکزمپل ون ملین یو ایس ڈالر اس نے مجھے ٹرانسفر کر دی ہے اب اس سے میری ڈیل یہ ہوئی ہے کہ جب جیسے میرے پر ہٹ کریں گے میرا اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے تو اس کا میں ففٹی پرسن یا فورٹی پرسن میں رکھوں گا باقی کا جو سکسٹی یا تو ففٹی پرسن جو بچے گا وہ میں آپ کو ٹی ٹی لگا دوں گا یا میل سی کھول دوں گا یا آپ جس چینل سے مجھے بولیں گے میں اس چینل سے بھیج دوں گا تو یہ ایک طریقے کا بلیک کا پیسہ وائٹ کر کے واپس مانگانا اپنی کنٹری میں یہ غیر قانونی ہے اور یہ اس طرح یہ لوگ کام کر رہے ہیں جس کو ایم ٹی ون زیرو تری وائٹ ٹرانسفر کر رہے ہیں لیکن اس میں رس فیکٹر کتنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں میرے ایک دوست نے ٹرانسکشن کی تھی ایم ٹی ون زیرو تری کی اس نے کی تھی ففٹی ٹھاؤزن ڈالر کی اور اس نے کی تھی جرمنی کے بینگ سے امریکہ کے بینگ میں اوکے اب امریکہ کا جو ریسیور تھا اس نے بولا کہ میں آپ سے سیونٹی ٹھائٹی کا ریشو مطلب جب میرے پاس امانڈ ہٹ کرے گی ففٹی ٹھاؤزن ڈالر تو اس کا ٹھائٹی پرسن میں رکھوں گا سیونٹی پرسن بندے نے جرمنی کے بینگ سے ڈچ بینگ سے ٹھائٹی ٹھاؤزن ڈالر کی اس نے وائر ٹرانسور کی ایم ٹی ون زیرو تری جو ریسیور تھا وہ لے کے بھائیے اب وہ اس کو ڈھوندے پھر رہے ہیں اس میں رس فیکٹر یوں ہوتا ہے کہ جو ریسیور ہے وہ آپ کا اپنا خاص بندہ ہو کوئی دوست یا کوئی بہت قریب ہو جس پر آپ ٹرس کر سکتے ہیں یا آپ اس کو کسی طرح کیپچر کر سکتے ہیں تو ہی یہ کام کریں بیسے تو اول تو آپ کو یہ کام کرنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ اللیگل کام ہے لیکن پھر بھی آپ کریں تو ان چیزوں کو ذرا آپ لوگ دھیان رکھیں ایم ٹی ون زیرو تھری کا جس میں بہت زیادہ سکیم ہوتا ہے بہت زیادہ رسک ہوتا ہے کہ لوگ لے کے بھاگ جاتے ہیں آپ کو تو کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہمارا جاننے والا ہے اور وہ نہیں کرے گا ایک گھنٹے میں حوالے سے ہنڈی سے پیسہ آ جائے گا کیونکہ ایک بندے کے بعد جب اماؤنٹ ہٹ کر جاتی تو وہ سی ڈی سی بات ہے وہ آپ کو پیمنٹ کیوں دے گا انٹی ریلیس کوئی بہت زیادہ کوئی آپ کا پرسنا ریلیشن ہو یا پہلے سے آپ اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں یا تو کوئی آپ کا بھائی ہو کوئی کزان ہو کوئی دوست حواب ہو قریب کا تو ہی یہ کام ہو سکتا ہے تو ایم ٹی ون زیرو تھری میں رسک بھی بہت ہو دوسرا یہ بلیک کا پیسہ وائٹ کر کے واپس منگانا یہ بہت بڑا جرم بھی ہے یہ پاکستان انڈیا میں تو یہ جرم نہیں کہلاتا یہ تو بزنس کہلاتا ہے لیکن دوسری کنٹریز میں آپ جائیں تو یہ پیسہ وہاں کی گورنمنٹ فوراں انکوائری بیڈی آتی کہ یہ پیسہ اتنا اماؤنٹ ہٹ کیسے کیا ہے پچازہ ڈالر ایک لاکھ ڈالر ایٹس او کے لیکن ملینز میں جو پیسہ ہٹ کرتا ہے تو بینک بھی پوچھتا ہے کہ بھائی یہ کیسے پیسہ ہے کونسی انوائس پہ ہے آپ بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے ڈاکومنٹس اس کو شپمنٹ کے کیونکہ وہ انوائس میں لکھا ہوتے کہ ہم اس کو پارشل شپمنٹ کریں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے تو بینک ان کو ریمیٹنس کر دیتا ہے لیکن یہ فیک انوائس ہوتی ہے بینک پکڑ لیتا ہے انکوائری اگر بیٹھتی ہے تو آپ پرابلم میں آ سکتے ہیں اور دوسرا کہ اگر وہ بندہ بھاگ جاتا اگر بینک انکوائری نہ بھی کریں اگر بندہ ہی بھاگ گیا تو بھی آپ لوگ کے لئے پھر پرابلم ہے کہ اس بندے کو ڈھونڈ ہو کیونکہ اس ڈیل میں سینڈر اور ریسیور کے بیچ میں جو لوگ ہوتے ہیں جو بروکر ہوتے ہیں جو اپنا مارجن رکھتے ہیں فائی پرسن یا ٹین پرسن تو تین چار لوگ ہوتے ہیں اگر ان میں سے ایک بندہ بھی کر دیتا ہے کوئی پرابلم کر دیتا ہے تو آپ لوگ کی پوری ٹرانزکشن ہوتی ہے پوری پانی میں چلی آتی ہے تو اس چیز کا آپ لوگ بہت زیادہ خیال لکھیں اور یہ ایسی ٹرانزکشن نہ کریں تو اچھا ہے کیونکہ اس میں پھسنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور پھسنے تو الگ بات ہے بندہ اگر اس میں بھاگ گیا تو آپ لوگ جو بیچ میں لوگ ہوتے ہیں وہ پرابلم میں آجاتے ہیں جن کو بروکر کہتے ہیں جو اپنی فائی پرسن ٹین پرسن کے لیے پورے ہنڈر پرسن اماؤن کا رسک کھل دیتے ہیں تو پلیز ذرا احتیاط رکھیں اور میری ویڈیو دیکھا کریں لائک کیا کریں اپنے دو سب آپ سے شیئر بھی کیا کریں تو انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال لکھیں اللہ حافظ